تو اس پر میند کرنے سے ہوگا ایسے زیارت کرنے سے نہیں ہوگا بچولوں زیارت کر لیتے ہیں تو سارا ہی ہو جائے گا اس طرح ڈیفنس نہیں ہوتے حاضری دے آتے ہیں دعا کرواتے ہیں تو ڈیفنس ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا اگر خالی زیارت اور دعا سے ڈیفنس ساری ہو جاتی تو علیاء کرام ان چیزوں کو کبھی ذکری نہ کرتے وہ ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں صرف زیارت کر لیا اور اس سارے ڈیفنس اپنے آپ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا زیارت صحبت دعا عقیدت تعلق محبت پیروی یہ ساری چیزیں طاقت دیتی ہیں آپ کے ڈیفنس کو مضبوط کرتی ہیں مگر ڈیفنس کرنے والے تو بنے نا آپ ڈیفنس ہی نہ کر رہے ہوں تو زیارتیں کیا کریں گی زیارت اور عقیدت کیا کریں گی انہوں نے طاقت دینی ہے آپ اپنی ایٹیں رکھیں تو زیارت اور صحبت سیمنٹ کر دے گی ایٹوں کو سیمنٹ کر دے گی اور اگر آپ ایٹیں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو دیوار بنانے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہ زیارت اور صحبت اور رفاقت اور عقیدت اور محبت وہ کیا کریں نہ گارہ لگا رہے ہیں نہ سیمنٹ لگا رہے ہیں کیا کریں ایٹیں ہی نہیں رکھ رہے بھئی ایٹیں کم سے کم رکھیں پکی ایٹے نہیں تو کچھی دیوار ہی بنا لیں تو گارے سے پھر زیارت اور صوبت اور نسبت اور تعلق اس کو سیمنٹ کر دے گی آپ میری بات سمجھے آپ کی روش یہ ہے آپ سے میری مراد ہم لوگوں کی اور امت مسلمہ میں ہم لوگوں کی روش یہ ہے کہ اس ایٹے ہی نہیں رکھنے کی تیار دیوار بنانے کو تیار نہیں تو سارا کام عقیدت سے ہی ہو جائے گا کبھی اکیلہ دیکھا اکیلے سیمنٹ نے کبھی ڈیفنس کر لیا ہو سیمنٹ نے کبھی آپ کے گھر کے کمرے بنائے سیمنٹ نے بتائیں گارہ سیمنٹ ہی پکا کرتا ہے نا مگر اس نے کبھی دیوار بنائی ہے کیوں وہ کہتا ہے میں تو ایٹوں سے لگتا ہوں ایٹوں کو جوڑتا ہوں اور پکا کرتا ہوں تو اگر ایٹیں ہی نہیں آپ نے رکھی تو سیمنٹ کیا کرے گا لہٰذا یہ جو باقی تمام چیزیں جس پر آپ کرتے ہیں تکیہ یہ سمجھے سیمنٹ ہے اور آپ کی یہ کعوش چوکی داری نگرانی اطاعت گزاری یہ ایٹیں ہیں یہ ایٹیں آپ رکھیں گے تو سیمنٹ کوئی لگائے گا اس سے دیوار پکی ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی